چاچھوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی اپوزیشن کا بیانیاں ہے آپ کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم نے دیکھی پریس ٹاکس آپ کی دیکھیں اپوزیشن اس وقت بڑی سیخ پا ہے وہ کیوں سیخ پا ہے اس کے اوپر ہم سب جانتے ہیں اس کے انہوں نے بیانیاں بھی اپنا جو ہے وہ بنایا اور اس کے انہوں نے بات چیت کی یہ بتائیے آپ کو ایز ای پولیٹیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن نے اس اتحاد سے اور ان جلسوں سے ابھی تک کیا چیف کیا کچھ اچیف کر پائی ہے اپوزیشن اس سے بھی ایک تو ان جلسوں میں جو زیادہ بات نظر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پولٹیکل ورکر ہے پارٹیز کا اُس کو بڑا زور لگا کے جلسوں تک وہ لے کے آئے ہیں یعنی گجرہ والا کا جلسہ ہے وہ پندرہ سے اٹھارہ ہزار کا تھا اسی طرح سے کراچی کا جلسہ بھی اتنا ہی تھا لیکن آپ نے دیکھے کہ ان جلسوں میں عام آدمی شریک عام لوگ شریک نہیں ہوئے ان میں کوئی جو ہے جیسے پی ٹی آئی کے جلسے تھے ان میں بہت سارے خواتین آتی تھیں بچے آتے تھے فیملی پکنک ٹائپ سین ہو جائے کرتا تھا لیکن ان کا جو جلسے ہیں وہ ہارڈکور پلٹیکل ورکرز کے جلسے ہیں اس طرح تو پھر ان کی جو ابھی تک مومنٹ ہے وہ اس طرح کی ان میں پبلک ٹچ جس کو آپ پینگے وہ تو ابھی تک جو ہے وہ نہیں ملا ہے کامیابی تو ظاہر یہی ہے کہ ایک گیارہ پارٹیاں جو کہ ایک سگنفیکنٹ آئی وڈسے پارلیمنٹ میں ان کی حیثیت ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے اور انہوں نے جو ماضی میں اپنے اوپر جو ایک دوسرے کے اوپر جو ان کی باتیں ہیں اس کو انہوں نے پیچھے رکھا ہے اور اکٹھے وہ اس لیے ہو گئے ہیں یہ آپشن کو یہ دیتے ہیں عمران خان کو کہ یا تو وہ ان کے اوپر کیسز جو ہیں ان کو بیکس پٹ پہ لے جائیں بیکسیٹ پہ لے جائیں یا پھر ہم آپ کے خلاف مومنٹ چلائیں گے کیونکہ بیسکلی آٹھ یا دس کیسز ہیں جن کے اوپر پوزیشن کو ایک سمجھئے کہ اعتراض ہے یا جس کے اوپر وہ زیادہ اگریسیف ہیں جس میں نواز شریف مریم نواز شہباز شریف فضل الرحمان کے فیملی ان کے کیسز ہیں جن کے اوپر موزرداری صاحب ان کی فیملی تو ان کی کیسز ہیں جن کے اوپر وہ زیادہ وریڈ ہیں اور اسی کو ہی وہ ایک بنانا چاہتے ہیں تو جسے اب ان کیسز کے حوالے سے ان کا یہ بھی تو بیانی ہے نا جو کہ ہمیں جس کی تائی جو ہے شاید سپریم کورٹ نے اپنے ایک ججمنٹ کے اندر دیا اور انہوں نے کہا جی اعتصاب کا جو عمل ہے وہ یک طرفہ لگ رہا ہے نیب کا جو ادارہ ہے وہ یک طرفہ اعتصاب کر رہا ہے اس بیانی میں کتنی صداقت ہے اس کے حوالے سے کچھ آپ اپنا اپینین دیجئے کیونکہ مالم جببہ ہے بی آر ٹی ہے بہت سارے وزراء ہیں جن کے کیسز جو ہے وہ نیب کے حوالے ہیں لیکن ان میں وہ سپیڈ یا وہ پیشرفت نہیں ہے جو ان کے کیسز میں ہیں بیسکلی ایشو یہ ہے ایک تو وہ تیس سال اقتدار میں رہے ہیں تو جو کیسز انہیں ہیں وہ تو ظاہر ہے انہی کی ہونے ہیں جو حکومت میں رہے ہیں جہاں تک کہ تین چار کیس جو آپ نے منشن کیے یہ پوزیشن پروپیگنڈے کے طور پر تو منشن کرتی ہے but fact of the matter is کہ بی آر ٹی کے اوپر ایشن ڈیویلیفٹ بینک نے ایک پوری اپنی آرڈٹ رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن کا اس میں ثبوت نہیں ملا ہے اس کے بعد جو آپ کا مالم جببہ ہے اس کے اوپر پیس پڑا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کی لیگیلیٹی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں اللیگیلیٹی ہے کیا اور اس میں کیا جو فیکٹس اس کے کیا ہے اور کیا اس میں اللیگیلیٹی فیکٹس میں کیا ہے اور تیسرا جو ہے یہ بات غلط ہے کہ وزراء نہیں گئے علیم خان سٹنگ منسٹر تھے پنجاب کے ان کو نعاب نے ریسٹ کیا وہ عدالت سے جو ہے وہ بی لے کیا ہے سبتین صاحب سٹنگ منسٹر تھے پنجاب کے ان کو ریسٹ کیا وہ لے کیا ہے بابا روان سٹنگ منسٹر تھے انہوں نے ریزائن کیا ٹھوٹ میں فیس کیا تو یہ ہے دونوں طرف صرف اپوزیشن شور زیادہ مچاتی ہے اور دوسری بات عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ ان کیسز میں نہیں ہے وہ ایک الہدہ پرسپیکٹیو میں اور اس میں ہے وہ کیسز کو اپوزیشن کے لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ساد رفیق جیل چلے جائے شاید خقان عباسی چلے جائے خواج آصف چلے جائے باقی لوگ چلے جائے ان کے اوپر پرپوزیشن کا پرابلم نہیں ہے ان کا پرابلم صرف اپنے لیڈرشپ کے آٹھ دس کیسز ہیں